بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے مسئلہ یومِ ولادت کے بارے میں چند باتیں ارز کرنے لگا ہوں یہ آج کل بڑا ہی مارکت الارا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کو بعض لوگوں نے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہے حالانکہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ تاریخ کے اندر اختلاف پائے جاتا ہے اور وہ بھی موریخین کی طرف سے اور سیرت نگاروں کی طرف سے پائے جاتا ہے کہ ان کی مختلف طرح کی روایات ہیں لہذا سب سے پہلے تو میں یہ آپ لوگ بتانا چاہوں گا کہ یہ یعنی تاریخ یومِ ولادتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے لہذا اس میں زیادہ شدد اختیار نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو تاریخِ یومِ ولادتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے تین چیزیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ تین چیزوں کے بارے میں تو اتفاق ہے اور ایک چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں موریخین کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے تو تین چیزوں کون سی ہیں جن کے بارے میں جو ہے سب کا اتفاق ہے ایک چیز یہ ہے اس میں سے کہ نبی اسلام کی جو ولادت ہے پیدائش ہے اس کا دن کون سا تھا تو نبی اسلام کی جو ولادت کا دن تھا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا اور وہ کیسے معلوم ہوتا ہے ہمیں وہ ایک حدیث پاک کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسلام سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ پیر کا دن پیر کا دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں کوئی نبی اسلام کی عادت شریفہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے تو لہٰذا اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نبی اسلام کی جو پیدائش کا دن تھا وہ پیر کا دن تھا اور دوسری چیز جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی جو پیدائش تھی وہ آم الفیل کے سال ہوئی تھی مراد وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے سوت الفیل کے اندر کہ وہ جو یمن کا ایک جو بادشاہ تھا براہا عیسائی بادشاہ تھا وہ اپنا لشکر لے کر ہاتھیوں کا لشکر لے کر ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا تھا خانہ کعبہ کو جو ہے پر حملہ کرنے کے لئے اس کو توڑنے کے لئے برباد کرنے کے لئے تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی سال نبی اسلام کی پیدائش ہوئی تھی اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے تیسری چیز جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی ولادت بہا سعادت کس مہینے میں ہوئی ہے وہ ہے ماہ ربی الاول کہ نبی اسلام کی جو ولادت بہا سعادت ہے نبی اسلام کی دنیا میں جو پیدائش ہوئی ہے وہ ربی الاول کے مہینے میں ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سب کا اتفاق ہے اس میں کوئی ان تین چطروں میں اختلاف نہیں پائے جاتا چوتھی چیز جس میں اختلاف پائے جاتا ہے وہ ہے تاریخ یومِ ولادت کہ نبی اسلام جس تاریخ کو پیدا ہوئے وہ کیا تھی تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں ایک دو ربیل اول کی روایت ملتی ہے ایک آٹھ ربیل اول کی روایت ملتی ہے اور تیسری روایت نو ربیل اول کی ملتی ہے اور ایک روایت دس ربیل اول کی بھی ملتی ہے ایک روایت بارہ ربیل اول کی ملتی ہے اور ایک روایت سترہ ارار ربیل اول کی ملتی ہے اور ایک روایت بائیس ربیل اول کی ملتی ہے یعنی ٹوٹل یہ تقریباً چھے یا سات تاریخی روایات ہو جاتی ہیں جن میں نبی اسلام کی تاریخ ولادت کا ذکر آیا ہے لیکن ان میں سے جتنی روایات ہیں کوئی زیادہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو یقینی طور پر کہائے ہیں کہ بس یہی تاریخ پکی ہے تو لہٰذا اسی بنابراہ بازوں کے نظیق جو ہے نا وہ بارہ ربیل اول راجے ہیں بازوں کے نظیق آٹھ ربیل اول راجے ہیں راجے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ترجیح زیادہ ان کے نظیق جو انہوں نے صحیح بات سمجھی ہے وہ یہ سمجھی ہے کہ بازوں نے کہا کہ بارہ ربیل اول کو نبی اسلام کی بدائش ہوئی یعنی بارہ تاریخ تھی ربیل اول کے مہینے کی اور بازوں نے کہا کہ آٹھ کو ہوئی تھی بازوں نے کہا نو کے ہوئی تھی لہٰذا جس کے ہاں جو روایت ان کے نظیر زیادہ ان کو صحیح لگی انہوں نے اس کو ترجیح دے دی اور ہمارے ہاں بھی جو مشہور کول آج کے دور میں وہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی جو ولادت کی تاریخ تھی وہ بارہ رب الاول تھی لیکن اور ابھی بھی بعض علماء ہیں جن کے نظیر کی بارہ رب الاول وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی جو ہے وہ ولادت کی تاریخ نہیں تھی وہ نو کہتے ہیں کچھ آٹھ کے قائل ہیں لہٰذا یہ اختلاف موجود ہے لہٰذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم جانا اس میں احتدار اختیار کریں شدت اختیار نہ کریں یعنی ایک دن کو فکس نہ کر لیں یقینی طور پر بس یہی تاریخ ہے اسی میں نبی اسلام کی پیدائش ہوئی ہے بلکہ ہمیں احتدار کے رستہ اختیار کرنا چاہیے ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اس موقف میں اس مسئلے کے بارے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے موقف کو موتدل رکھنا چاہیے اور درمیانہ رکھنا چاہیے روایت میں صحیح روایت میں حدیث کے اندر ذکر آیا ہوتا کسی صحابی نے بتایا ہوتا کہ یہ نبی اسلام کی تاریخ جو تھی تاریخ ولادت یہ تھی تو اب پھر وہ صحیح روایت ہوتی اس سے کوئی انکار کرتا پھر وہاں پہ کفر اسلام کا مسئلہ یا جو ہے نا وہ اس طرح کے اور مسئلہ بن سکتا ہے لیکن جب ایسی بات نہیں ہے لہذا ہمیں اس مسئلے میں جو ہے نا وہ کیا کرنی چاہیے شدہ اختیار نہیں کرنی چاہیے نرم موسیقی